فرانس نے جو کیا رب کعبہ کی قسم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا رد عمل فرانس کے خلاف مسلم حکمرانوں کا اعلان جہاد ہے اور اس پر کوئی ہزار دلیل مانگے تو میں ہزار دلیل پیش کروں گا ہائے افسوس اس قرارداد کو ٹائم نہ ملا اس ملک کے کیپٹل سے گستاخوں کے شفیر کو نکالنا تو درکنا اس کے بارے میں بات کرنا بھی جرم ہو گیا یہ تو قرارداد منظور نہ کر سکے پیش بھی نہ کر سکے وہ قرارداد جو پیش ہوئی وہ تو تھی کہ باہت کریں یا نہ کریں اور ادھر یورپی جونین نے ہمارے خلاف قرارداد پیش کر دی حیثیت کیا ہے یورپی جونین کی کیا پتی کیا پتی کا شوربہ یہ دین محمد علیہ السلام کو مشورے دے رہے رب کعبہ کی قسم اسلام سے جو باہر لوگ ہیں اور وہ کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان میں فرق دودھ اور گندی نالی کے پانی سے بھی کہیں زیادہ کا ہے یہ طرز حیات ہے مدنی مکی بدری کربلائی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزہ ہی ہے اور یہ بھی تو بہت تھوڑے ہی سمجھ رہے ہیں اور ہو سکتا نماز پڑھنے کے لیے کپڑے جو پہن کے آئے ہوں تو وہ زیل مشرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھوڑے ناراض ہیں جب فرماتے ہیں میں اس بندے سے حالانکہ میرا کلمہ گو ہے چونکہ لفظ مسلم بولا ہے فرمائے انا بریم من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرقین جو مشرقوں کے کافروں کے یہود و نصارہ کے بیچ جا کر کاروبار شروع کر دیتا ہے دکان پھول لیتا ہے ملاسم بن جاتا ہے رہتا ہے سرکار فرماتے ہیں میرا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے آج ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ حکومت کہتی ہے ہم فرانس کو نہیں چھوڑ سکتے سفیر نہیں نکار سکتے تعلقات نہیں توڑ سکتے ہم کیسے پھر زندہ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں و رسولاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ اللہ شرفنا بنزول القرآن والصلاة والسلام على حبیبه سید الانس والجان وعلا آلہ واسحابه فی کلی ہین وآن اما عبادو فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغة اللہ ومن احسن من اللہ سبغة ونحن له عابدون صدق اللہ الازیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وآلیم دائماً عبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم منزہ ان شریق فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لے انفوسینا محمد شکره فرد محمد محمد رب سلی و سلیم دائماً آبادا آباداً محمد 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 جناب محمد محمد صلى الله وآلہ 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 وآصحاب وآلہ 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 کے دربار گوھر بار میں ہدیعہ درود سلام عرض کرنے کے بعد السلام وآلہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا سعادت افروض مہینہ عطا کیا اللہ کے فضل سے جہنم سے آزادی کا عشرہ جاری ہے اور آج جمعت الویدہ کے مبارک لمحات ہمیں میسر ہیں رب زلجلال رمضان المبارک کو اور قرآن مبارک کو ہمارے لئے سفارشی بنائے اور جو آمال سالحہ ہم نے ادا کیے اللہ نے قبول فرمائے اور جو ہم سے سستی ہوئی غلطی کو تاہی ہوئی رب زلجلال ہمیں معاف فرمائے رمضان المبارک میں قرآن مجید اور علوم قرآن مجید کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ بندہ ناچیز بھی رمضان المبارک کے اس مہینے میں انتالیسمی مرتبہ قرآن مجید کا مسلح سنا رہا ہے اور اس کے ساتھ اٹھائیس ماں سالانہ فامدین کورس بھی رمضان المبارک میں جاری رہا آج اس کے اختتام پر فامدین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے فامدین کے تمام موضوعات یا بعض موضوعات سنے ہوں گے جو روزانہ رات کو لائیو چلتا تھا اور اگلے دن پھر پانچ بجے نشر مکرر کا اتمام ہوتا تھا اور اب وہ سارے موضوعات اللہ کے فضل سے نیٹ پر موجود ہیں اور ہزاروں لوگ استفادہ کر رہے ہیں جو لوگ نہیں کرسکے وہ بھی سارے موضوعات خود بھی سنیں اپنے احباب تک بھی سب موضوعات کو پہنچائیں ان سب کا خلاصہ آج کا موضوع ہے اسلامی طرز حیات میری دعا ہے خلق کائنات جللہ جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے جس چیز کو سب غت اللہ سے تعبیر کیا ہے اللہ کا رنگ اسی کو ہی اسلامی طرز حیات کہا جاتا ہے مسلمانوں کا تہذیب و تمدن رہن سین زندگی گزارنے کا طریقہ معاشرت جو رب کی رضا کے مطابق ہو اللہ جسے پسند کرے اور خالق کائنات جلہ جلالو کے احکام کے جو تابع ہو وہ سب غت اللہ ہے قرآن مجید میں رب زلجلال فرماتا ہے سب غت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اور کونسا کلر اللہ کے دیئے ہوئے کلر سے خوبصورت ہو سکتا ہے سب سے بیسٹ کلر اللہ کا دیا ہوا کلر ہے جس کو اسلامی طرز حیات سے تابیر کیا جاتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا نظامِ عبادات وہی ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے اور اسی پر نجات کا مدار ہے آج جس وقت ہم اسلام کی اصل تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور پھر موجودہ حالات میں مسلمانوں کے احوال کو دیکھتے ہیں تو بہت پریشانی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کس حد تک امت مسلمہ اپنے اصل احکام سے دور جا چکی ہے اس بات کی تو یقیناً خوشی ہے کہ آج بھی مسجدوں میں رونک ہے آج بھی معاشرے میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں آج بھی حفاظ علماء مبلغین سالحین موجود ہیں لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ بھی بہت زیادہ کمی ہے اور جس وقت ان مدروک چیزوں کو جو کبھی تو ہمارے دین میں سر فرست دیں اور آج ہمارے طرز حیات میں بہت کم لوگ ان پر قائم ہیں اس سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم آخری امت ہیں ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں جو ہماری کمی پوری کرنے آئے پہلی ساری امتوں کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ امت آئی اور یقیناً اولین لوگوں نے کمی پوری کی اور انہی کی وجہ سے ہی اس امت کو ساری امتوں کا سردار قرار دیا گیا ہم خیر امت بھی ہیں اور دوسری طرف ہم وہ لوگ ہیں اس وقت روح زمین پر جو کہ پاکستان میں رہنے والے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کے بڑوں نے صرف اسلامی طرز حیات کے لیے بیس لاکھ جاننے دے کر ایک جگہ حاصل کی اور افسوس ہے کہ آج اس ملک میں بھی اسلام پردیسی ہے یعنی گبرہت یہ ہے کہ اس وقت تو ہجرت کی گئی کہ چلو گھر بار چھوڑ کے وہاں جائیں جہاں اسلام آباد اور دین آباد ہوگا لیکن آج ہم جس وقت اس پاکستان میں دین کو بے گھر دیکھتے ہیں تو پھر روح سوال کرتی ہے اب ہجرت کر کے کہاں جاؤ گے ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں پوری دنیا میں یعنی ہمارے سامنے جو صورتحال اس وقت یہ جاز مقدس کی ہے جہاں کی حکومت نے اس جگہ کو سعودیہ سے تعبیر کیا ہوا ہے کیا ادھر چلے جائیں ادھر تو یہاں سے بڑھ کر یعنی جو حکومت اور اقتدار ہے وہ امریکہ کی غلامی میں ہے یہود کے پنجے میں ہے کسی جگہ روزانہ اتنی تبدیلیاں نہیں ہو رہی جتنی سعودیہ میں ہو رہی آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا کبھی ہندووں کی کتاب میں شامل نساب کبھی ان کو مندر بنا کے دیے جا رہے ہیں وہ چودہ صدیوں میں جو غیر مسلموں کے داخلہ کے لحاظ سے استلاحات تھی کس طرف جا کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہم جس طرح ہمارے رب نے ہمیں جینے کا حکم دیا ہے اور رہنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں بڑھو نے تو تین صدیوں کے جد و جہد کے بعد یہ وطن حاصل کیا تھا لیکن آج حالات اتنے گمبیر ہو چکے ہیں کہ جمعت الودا کے دن یہ سوچنا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آج کس زخم کے درد کا اظہار کیا جائے اور کس زیان اور نقصان کا رونا رویا جائے ہر طرف اسلام دشمنی کے مناظر نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ دین تو غالب آکے ہی رہے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق انشاءاللہ ہمیں جد و جہد کا حکم ہے ازان دینے کا حکم ہے اور اللہ کے فضل سے جب ہماری نیت سچی ہے تو نیت المؤمن خیر من عام لہی کچھ کام ایسے ہیں کہ بندہ نیت سچی کر کے اس رستے پہ لگا رہے اگرچہ منزل پہ نہ بھی پہنچے تو رب منزل پہ پہنچنے کا ثواب دے دیتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ و سلم سے جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم بیعت کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اب ہم کیا کام کریں سنن نسائی میں ایک حدیث شریف اس سلسلہ کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چیاسی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بایات رسول اللہ صل اللہ علی وسلم کہ میں نے رسول اکرم صل اللہ علی وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی کس چیز پر علی اقام السلا نماز قائم کرنے پر و ایتہ الزکا زکاة دینے پر و نسح لکل مسلم اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر و علی فراق المشرق اور کفار و مشرقین کے محلوں سے ان کی آبادیوں سے ان کے بسنے والے حصے جو ہیں ان سے جدا رہنے پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں مسلمان ہوں اب کسی کافر دیس میں نہیں رہوں گا اور میں کفار کے علاقوں سے ہجرت کرنے پر بیعت کرتا ہوں کہ میں وہاں سے دور رہوں گا فراک المشرق اسلامی طرز حیات کے اندر یعنی سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہم رہ کہاں رہے ہیں کس جگہ رہے ہیں اور پھر کس طرح رہ رہے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں اس وقت جن کا مسئلہ ہمیں در پیش ہے جو یورپ میں ہیں بلاد کفر میں ہیں بلاد شرق میں ہیں وہ کرسٹن ہوں یا جوز وہ شرق کرتے ہیں اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور پھر وہاں توہین رسالت ہوتی ہے وہاں قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے محاذ اللہ خاکے بنتے ہیں ہمارے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دار الاسلام کو چھوڑ کر مرضی سے دار الکفر کو جا کے پسند کر لیا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سلسلہ میں بیعت لیتے تھے اگر کسی علاقے کا کوئی بندہ ایک آکے مسلمان ہوتا تھا اور باقی وہاں ابھی لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تو فرماتے تھے کہ تم انہیں تبلیغ کرو اور خود وہاں سے نکل آؤ چونکہ کافروں کے بیچ میں رہنے والا جو مسلمان ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا جام ترمزی کے اندر پورا باب ہے باب ماجا فی کراہیت المقام بین اظہر المشرقین غیر مسلموں کے درمیان میں اقامت اور رہائش اختیار کرنے کا عدم جواز اس کے بارے میں یہ پورا باب جام ترمزی میں موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اتنے بھاری لفظ استعمال کی ہے حالانکہ آپ تو سارے جہانوں کی رحمت ہیں اور آپ ادنا ادنا لوگوں کو بھی گلے لگانے والے ہیں لیکن اس حدیث میں فرماتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو چار آنا بری ام من کل مسلم میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں اور بری ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یعنی کافروں کے ساتھ تو ویسے نہیں مسلم کا لفظ سرکار بول بول رہے آنا بری من کل مسلم میں ہر اس مسلم سے ابھی آگے اس کی نشانی بتائی جائے گی کہ کس مسلم سے میں ہر اس مسلم سے بری ہوں میں اس کا نبی نہیں ہوں وہ میرا امتی نہیں ہے کون فرما یقیم بین اظہر المشرقین جو کافروں کی شہروں میں رہتا ہے یقیم اقامت سے ہے رہائش سکونت یقیم بین اظہر المشرقین آج تک یہ دور تو ہے کہ میرا بیٹا بھی فران چلا جائے فران کا بھائی بھی وہاں چلا جائے کہاں جہاں گلی گلی میں شرق ہو رہا ہے گلی گلی میں کفر ہو رہا ہے اور پھر اب توہین رسالت کا دندہ ہو رہا ہے اور جہاں ایسا ہو وہاں کے لیے اسلام کا جو حکم ہے رہے ہیں وہ کدھر جائیں سوال یہ ہے کہ ان کو جانے کا لیسنس کس نے دیا تھا ان کو وہاں رہنے کی اجازت کس نے دی تھی یہ کیا شریعت سے پوچھ کے گئے ہیں یہ ہمارے دین کے اتنے سخت احکام کے سرکار فرماتے ہیں کہ جو کافروں کے بیج میں رہتا ہے جہاں اس کے سامنے اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے اس کے سامنے اللہ کے رسول کا انکار کیا جا رہا ہے فرما اس کے لئے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں کہ وہاں سے نکل آئے اور یہاں تو الٹا حساب ہے مثلا ہمارا ہمارا ملک جو ہے اتنی قربانیوں کے بعد لیا کہ یہاں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بزر کریں لیکن اس دار الاسلام کو چھوڑ کے کتنے ہیں جو دار الکفر میں جا بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اب شکایت کرتے ہیں کہ وہ گورے تو ہمارے سامنے یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے یہ کر رہے ہیں تو سرکار نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی قرآن ساتھ لے کے لا تصافروا بالقرآن الى ارد الودو دشمن کی زمین کے طرف قرآن ساتھ لے کے مت جانا حالانکہ تبلیغ کا حکم ہے رب وہ کنٹرول ان کا ہوگا حکومت ان کی ہوگی ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے وہ قرآن کی توہین کریں کہیں جاؤ بھی تو قرآن مجید جو ہے وہ رکھ کے جاؤ آج اس موسم میں اس وقت میں اس نکتے پر کون توجہ کر رہا ہے سرکار کے ان فرامین کی تبلیغ کہاں ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھوڑے ناراض ہیں جب فرماتے ہیں میں اس بندے سے حالانکہ میرا کلمہ گو ہے کیونکہ لفظ مسلم بولا ہے فرماتے انا بریم من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرقین جو مشرقوں کے کافروں کے یہود و نصارہ کے بیچ جا کر کاروبار شروع کر دیتا ہے دکان پھول لیتا ہے ملازم بن جاتا ہے رہتا ہے سرکار فرماتے ہیں میرا کی صرف اجازت تھی اور تبلیغ کے لیے جانا اور ہر کسی کا چلے جانا کہ جو ہو سکتا ہے اب ہمارے لوگ جو گئے ہوئے ہیں آدھے تو وہ ہیں جو اپنا ویسے ہی آدھا دین بیچ بیٹھے ہیں یعنی اسلام تو کہتا فلاتا قد باد ذکر مال قوم ظالمین تمہیں مزاق اڑاتے ہیں اگر تم مزاق برداشت کروگے تو پھر ویسے دین سے آدھو بیٹھوگے اگر نہیں کروگے تو پھر ان کا سر اتاروگے تو پھر ویسے جیل میں جاؤگے یا اپنا اتروا ہوگے تو یہ پسے پشت ڈال دیا گیا آج اسلامی طرز حیات تو بعد کی بات ہے جس زمین پہ کھڑے ہو کر اسلامی طرز حیات اپنانا ہے وہ زمین تو نیچے سہی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بری ہوں اس سے اور پھر اگلی حدیث ایک ہزار چھے سو پانچ جام ترمزی کی یہ سب سیاستہ کی حدیث ہیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تساقل المشرقین یہ پہلا نفذ تھا اقامت سے یہ ہے سکونت سے یہ جو کہتے تمہاری سکونت کہاں ہے لا تساقل المشرقین وَلَا تُجَامِعُوهُم مشرقین کے ساتھ سکونت اختیار نہ کرو اور نہ ان کے ساتھ اکٹے ہوا کرو کیوں اس سے کیا ہو جائے گا اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے سرکار فرماتے ہیں فَمَنْ سَاكَنَهُم جو ان کے ساتھ جا کر رہا آج ہمارے لئے تو یہ ہے نا کہ حکومت کہتی ہے ہم فرانس کو نہیں چھوڑ سکتے سفیر نہیں نکار سکتے تعلقات نہیں توڑ سکتے ہم کیسے پھر زندہ رہیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرا مومن تو ایسی جگہ پہ رہی نہیں سکتا یعنی جو وہاں پیدا ہوا وہ اسے بھی ہجرت کا حکم دے رہے ہیں اور ادھر لاکھوں دوسری جگہ سے جا کر وہاں بیٹھتے ہیں صرف مبلک کو اجازت تھی اب مبلک کو اجازت کا مطلب یہ ہے کہ مکان پہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ بجھانے والا عملہ آگ بجھانے والا عملہ اس کی طرف جا رہا ہے ان کا جانا اور ہے لیکن دوسری طرف جو وہاں جل رہے ہیں ان کو تو وہاں سے بچانا ہے نکال نا ہے آگ بجھانے والے عملہ میں اور وہاں کے ریائشی بندے میں بڑا فرق ہے آگ لگے ہوئے مکان کی طرف وہ جائے کہ جس کو خود جو آتشگیر مادہ اس کے بدن میں ہے تو وہ تو خطرناک ہے آگ بجھانے والا چلا جائے اور بچ کے رہے آگ سے تو دار دار کفر میں آگ سے بھی زبر دست آتشگیر مادہ ہے کوئی آگ بجھانے والا تو چلو چلا جائے اس کی گنجیش بن سکتی ہے شرائط کے ساتھ لیکن جو خود اندن ہے جس کو دیکھتے ہی آگ لگ جائے گی وہ جا کے کیوں دیرے لگا کے بیٹھے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن ساکانہ جو ان کے ساتھ جا کر رہا او جامعہ ان کے ساتھ اجتماعیت میں شریک ہو گیا سرکار فرماتے ہیں فہوا مثلہ وہ انہی جیسا ہے فہوا مثلہ یہ کوئی ایک آدھی روایت نہیں یہ کوئی کمزور روایات نہیں یہ سہا ستہ کی مستند احادیث ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سرکار فرما دیں ایک آج چھوٹا سا بندہ چھوٹا سا وہ کسی کو کہ دے ایک محلے کا چودری کہ فلاں کو کہ دو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اسے نیند نہیں آرہی کہ نازم نے کہ دیا ہے کہ میں تیرا نہیں تو میرا نہیں اور ادھر سارے نبیوں کے سلطان فرما رہے ہیں کہ جو مشرقوں کے شہروں میں جا کر رہنے لگا رمعانہ بریوں میں اس سے بریوں اور لفظ مسلم کا استعمال کیا کہ جو کلمہ میرا پڑتا ہے اور پھر وہی رہتا ہے اور ساتھ یہ فرما آج ہمارے لئے تو یہ بات ہے ہم کہتے ہیں اس سے اتنے میں ہو کیا جاتا ہے آزادی ہے ہم ذر مبادلہ لینے کے لئے جا رہے ہیں ہم یہ روزگار کے لئے جا رہے ہیں تو اسلام سے پوچھو تو سہی کہ روزگار کی شرائط کیا ہے روزگار پہلے ہے یا پروردگار پہلے ہے وَقَعِيِّم مِن دَابَ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا کتنے ہیں جانور اپنے رزق کے تھیلے ساتھ اٹھا پھرتے نہ انہوں نے بوریاں بری ہوئی ہیں نہ انہوں نے بڑھولے برے ہوئے ہیں اللہ فرماتا بھوکے تو وہ بھی نہیں رہتے میں تو ان کو بھی کھلا دیتا ہوں علاج کیا ہو کہ بیماری ایسی ہے کہ جس کو آج بیماری سمجھے نہیں جا رہا اب یہ آپ حدیثیں سن رہے ہیں آج ابھی کتنے لوگ مجھ سے جھگڑا کریں جو بہر بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہے تو پھر ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تو یہ دین ہر کسی کے لیے ہے اور ہر ایک پر ضروری ہے کہ جو شعبہ وہ اشتیار کر رہا ہے اس شعبے کا حکم پہلے دین سے پوچھے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں میں نے پڑھا ہے کلمہ جس کا یہ مطلب تھا اور ہے کہ رب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے اے کفر جا رہے ہیں تو پوچھنا تو تھا دین سے اب آگے کہتے ہو کہ اگر فراز کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہو تو ہم کدھر وہاں جائیں اگر یہود کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہو تو ہم کدھر جائیں تم پہلے اپنے رہنے کا جواز تو اسلام سے پوچھو امتی میرا تھا لیکن اب مثل مشرق کی طرح ہے کرشچن کی طرح ہے جواز کی طرح ہے تو یہ کوئی چھوٹا بھی گار تو نہیں ہے وہ لوگ اور ہم فرق کتنا ہے ارے لوگ گندی نالی میں گندی نالی پرید پانی جس نالی میں ہے گٹروں کا پانی وہاں کوئی پابندی نہیں کہ اس میں جو کچھ اوپر سے پڑ جائے لید پڑے گوبر پڑے شراب پڑے پیشاپ پڑے لیکن دودھ کا پہرا ہے پاک دودھ کا کہ اس میں ایک کترہ بھی آلودہ چیز کا نہ پڑے رب کعبہ کی قسم اسلام سے جو باہر لوگ ہیں اور وہ کے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان میں فرق دودھ اور گندی نالی کے پانی سے بھی کہیں زیادہ کا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہر طرف آتے جاتے ہیں انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر ہمیں کیا فرق پڑے گا ہم بھی ان کے ساتھ مکس ہو جائیں ہاں گندی نالی میں کئی من گوبر ڈال دو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن دودھ کے کلو میں ایک کترہ بھی پڑے گا تو فرق پڑ جائے گا دودھ کے دودھ ہونے کا لحاظ رکھو دودھ کے دودھ ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے ساتھ مل گیا جا کر فرمایا وہ فہوا مثلہم وہ انہی کی طرح ہو گیا وہ ہمارا نہیں رہا اور تیسری حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا یہ کتاب اس زکاہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ تیسری جلد ہے اس میں سرکار اشارت فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عز و جل میں مشرق بادم اسلام عملا کہ جو بندہ پہلے تھا مشرق اور پھر ہو گیا مسلم کتنا بڑا انقلاب آیا جہنم سے نکل کے جنت میں آیا جو بندہ مشرق تھا اور پھر مسلم بن گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا سارے عقائد اس نے حاصل کر لیے مگر ایک کام اس نے نہیں کیا کہ وہاں مشرقوں کی علاقے سے نکلا نہیں رہتا وہاں ہی ہے صرف یہ ہے ویسے نماز بھی پڑھتا روزہ رکھتا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن رہ وہاں ہی رہا ہے جہاں حکومت مشرفوں کی ہے جہاں حکومت کافروں کی ہے رہتا وہی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں لا یقبل اللہ از و جل اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا کب تک فرما آؤ یفارق المشرقین الالمسلمین جب تک مشرقوں کے شہر چھوڑ کے مسلمانوں کی عبادی میں آنا جائے یعنی صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں کی کلمہ پڑھ کے پھر وہی رہتا کلمہ پڑھے اور وہ جگہ چھوڑے سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ تھا مشرق مومن ہوا تو اب اسلام کے مطابق رہنے کے لیے چونکہ ہر وقت پڑوس میں اگر کافر مشرق ہیں تو پھر اس کو ٹھیز پہنچتی رہے گی اس کا مذہب نشو نمانی کر سکے گا سرکار فرماتے ہیں نکلے وہاں سے اور اگر نہیں نکلتا تو فرما رب ذل جلال اس کی نماز روزہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا حدیث میں یہ ہے کہ جو مشرق سے مومن ہو وہ بھی نکلے اور آج یہ ہے کہ مسلمان دار علی سلام سے نکل کے مشرقوں کے زنگ ان کے گھروں میں ان کے دکانوں میں ان کے کمپنیوں میں جا کے بیٹھے ہوئے اور کسی کو خیال نہیں کہ میں کس شرق پر بغاوت کر رہا ہوں دین سے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ادخلو جو اللہ فرماتا ادخلو فی سلم کاف یہ شہادت گاہ علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اتنا فرق کیوں ہے کہ کافر جہنم کا ایندن ہے اور مومن روزہ رکھ کے سو بھی جائے تو ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں تو کیا گورے رنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کافر کا بھی رنگ گورا ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھی صورت والا ہو وہ کیوں جہنم کا اندن ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان نہیں اور تمہارے دل میں نور ایمان ہے اور نور ایمان کا پھر تقاضی بھی ہے اس کی پابندیاں ہیں اس کے احکام ہیں اس کے کے لیے تو اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جا کر کائنات کو بتاؤ اور جس نے قیامت تک آپ کی غلامی اختیار کرنی ہے میرے محبوب اس نے آپ کی حدیثوں پہ عمل کرنا ہے یہ زہر ہے کہ آپ تو یہی رہتے ہیں اور میرا آپ کے ذریعے جو کہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں یہ ازان دوں اور مجھے پتا ہے کہ اس موضوع پر شاید آج تک کہیں ازان سنی نہ گئی ہو صرف قیامت کے دن کے جواب کے لیے اسلامی طرز حیات یعنی چھت ڈالنی ہے تو پہلے کم از کم جگہ تو ہو دیوارے تو بنے ہاں اسلامی طرز حیات جب ادھر دیکھتا ہوں مسلم معاشرے کی اندر رہتے ہوئے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان سامنے آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ میں شام کے علاقے میں خطاب کر رہے تھے جب فتح ہو گیا یور شلم فرمان فرمائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام فینا کا مقامی فی کم اے لوگو جس طرح آج میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اور اتنا مجمع لگا ہوا ہے فرمایا بلکل مجھے یاد ہے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ رونہ کفروز تھے اور اردگر صحابہ کا جرمت تھا یعنی تشبیح صرف اس گیترنگ کے لحاظ سے ہے کہ یوں سارے اکٹے تھے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا کہ تمہارا رہنا اور غیروں کا رہنا اس میں بڑا فرق ہے کیسے فرمایا اَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِعِمْرَحَ فَإِنَّا سَالِسَهُمَا الشَّيطَانَ فرمایا تم ہو مسلمان سرکار نے فرما تم ہو میرے امتی میرے کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے تنہائی میں کسی کمرے میں بیٹھے کیوں فرما جو بیٹھے گا دو یہ ہوں گے اور تیسرا شیطان ساتھ ہوگا تو جب شیطان دو کے ساتھ ہوگا تو پھر دو کا بچنا شیطان سے کتنا مشکل ہوگا یعنی آج میرا جسم میری مرضی تو یہ افسانیں گزر ہی بہت آگے گئے ہیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ نے فرما جو میرا غلام ہے تنہائی میں بیٹھنا دیکھنا تو دور کی بات ہے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے باتیں کرنا تو دور کی بات ہے صرف غیر محرم کے ساتھ تنہائی کے انداز میں جو بیٹھا فرمایا وہ شیطان کا ہم نشی ہو گیا اور اگر اس کے بعد اغواہ ہو جائے تو پھر شکایت نہ کرے اسے کس نے کہا ہے کہ وہ فیسلن کی جگہ پہ قدم رکھے پھر میرے طرز حیات میں ایسی گنجائش نہیں کہ جو تمہارا دسمن ہے وہ تمہارے پاس آ بیٹھے تو پھر تم بچ کیسے سکوگے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس انداز میں اپنی امت کو متنبع کیا اور ارشاد فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اب بیعت کا ذکر ہوا سب سے پہلی حدیث میں کس پر بیعت نماز بڑھنے پر کس پر بیعت روزہ رکھنے پر زکاة دینے پر کس پر کہ کافروں کے ملک میں نہیں رہنا بیعت آج بھی ہوتی ہے آج کی بیعت کا مضمون اللہ ماشاء اللہ کیا ہے اور آج بیعت کا مقصد کیا ہے یعنی اس کے اندر کتنا فرق آ چکا ہے آج تو ایسے بھی جنگلی دھتور پیر بنے بیٹے ہیں کہ جہاں بیعت کا مطلب ہے نماز کی چھوٹی روزے کی چھوٹی مسجد سے دوری قرآن سے دوری تو یہ شیطان سے تو بیعت ہو سکتی ہے مگر رحمان کے بندے کی بیعت نہیں ہو سکتی اب مرد و زن کا اختلاف شریعت کے کتنے باغی ہیں جقیناً وہ احل سنت نہیں کہ جن کے پاس عورتیں ٹانس کر رہی ہیں عورتیں بغل گیر ہو رہی ہیں یا اور وہ کہتے ہیں چونکہ میں پیر ہوں اور پیر باپ ہی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں میں تجھے پیروں کے پیر کا فتوہ سناوں کروڑوں پیروں کے پیر کا فتوہ اور وہ پھر آگے فتوہ پیش کرتے ہیں رسولوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام خرائطی نے اعتلال قلوب کی جلد نمبر ایک میں اس حدیث کو ذکر کیا اور اس کے علاوہ بھی ماخذ میں یہ حدیث موجود ہے مولا علی رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب کتنے معتبر کس قدر ولی نہیں ولیوں کے شینشاہ کہتے ہیں نہانا رسول اللہ سل اللہ علی وسلم ان نکلم نساء اللہ بِعزن ازواج ہن کہا کہ ہمیں منع کیا ہے کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم کس کو مولا علی جیسے لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم نے کس چیز سے ان نکلم نساء کہ ہم غیر محرم عورتوں سے گفتگو کریں اور اگر کوئی مجبوراً مسئلہ بتانے کے لئے کرنی پڑے گی تو پھر پہلے اس کے خامن سے پرمیشن لینی پڑے گی یہ طرز حیات ہے مدنی مکی بدری کربلائی اللہ اللہ بی ازواج ہن آج لوگ کہتے ہیں میں جب پیر ہوں تو باپ ہوں میں جیسے کہلوں جس کی بیوی ہے جس کی بیٹی ہے یعنی بات کرنا تو معجوب نہیں سمجھا جا رہا اس سے آگے کے کئی معاملات اور پھر صرف پیروں تک نہیں باقی پورے معاشرے جو صورتحال ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اگر کسی غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑے مجبوراً یعنی ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ بتانے کے لیے تو پھر بھی پہلے اس کے خامن سے پوچھو پھر اس سے بات کر سکتے ہو برنہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو سیکٹر ہے یہاں معمولی سی غفلت پھر قوم کی تباہی کا طفان بن کے سامنے آتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بالوں کا گچھا دیکھ لیا بخاری شریف میں مسنوی بال اب یہ پتہ نہیں اس وقت مسنوی کیسے ہو سکتے تھے کسی جان بر کے تھے یا عورتوں نے استعمال کر لیے شروع کیا استعمال مسنوی بال اپنے بالوں میں مکس کرنے کا وہ گچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو گلی میں پڑا ہوا مل گیا آپ نے ہاتھ میں پکڑا تھا مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کڑے ہو کر آپ نے فرما اینا علماء المدینہ کہاں ہیں علماء مدینہ سننا ٹاچھا گیا آپ اس وقت امیر المومنین تھے شام سے مدینہ منور آئے ہوئے تھے فرق کہاں ہیں کیوں نہیں علماء اپنی ڈیوٹی کونی پوری کر رہے پوچھا گیا کیا ہوا فرما یہ جو بال میرے ہاتھ میں ہیں یہ حرکت کی تھی بنی اسرائیل کی عورتوں نے تو رب نے ان پہ بھی اور مردوں پہ بھی لانت کی تھی اور ابھی کل ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور اب یہ معاشرے میں ہو رہا ہے تب ہی تو مجھے گرا ہوا یہ گچھا بالوں کا مل گیا ہے تو علماء اپنی ڈیوٹی پوری کریں کیونکہ یہ مسئلہ صرف بال تک نہیں یہ قوم کے حال تک پہنچے گا اور اب سوچیں وہ صرف تھوڑے سے بال مکس کرنے پر اتنا ایکشن تھا اب کیا کچھ ہو رہا ہے اور اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان بھی نہیت اہم ہے اور اسے بھی آج کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا اونچی ایڑی والا جوتا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواق ان کے جواب تحریر کر چکی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتق الدنیا میری امت دنیا سے بچ کے رہنا اگلا حکم فتق النساء عورتوں سے بچ کے رہنا یہ سمندر ہے سرکار کی عدیثوں کا دوسری طرف تو بہترین چیز کائنات میں خوشبو کو اور عورت کو ہی قرار دیا اور اور اب فتق نساء عورتوں سے بچ کے رہنا عورتوں سے بچ کے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ فیشن کی طرف آنے لگیں سنت سے فسلنے لگیں تو ان کو فسلنے نہ دینا یعنی اگر وہ فسلی تو وبال تجھ پہ آئے گا اس عذاب سے بچ کے رہنا اب آگے جرم کیا ہے دیکھنا آج ہمارے لحاظ سے میں پورے وسوق سے کہتا ہوں جب حدیث وہ سامنے آئے گی تم کہو گے یہ تو ہم نے آج تک سوچے نہیں کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے یا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے اتنا بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں فَإِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِ اسرائیل کہ بَنِ اسرائیل کی سب سے پہلی آزمائش جن کے پورے پیکج پہ پھر لانت ہوئی فرہ بَنی اسرائیل کا پہلا فتنہ کیا تھا میری آقاس صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ہیں کان من قبل النساء بنی اسرائیل جن پر لانت کی گئی عذاب آئے دنس گئے بندر خنزیر بنے سب سے پہلے سلسلہ شروع کہاں سے ہوا سرکار اس لیے بتاتے ہیں کہ میری امت بچ کے رہنا کہیں تمہارے اندر ایسا نہ ہو فرما من قبل النساء وہ بگاڑ مردوں کا نہیں تھا عورتوں کا تھا اس لیے فرما میں عورتوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ خیال رکھنا مردوں چونکہ بھونے تم بھی ساتھ جاؤگے بنی اسرائیل کا مسئلہ عورتوں سے شروع ہوا کیا کیا انہوں نے میری آقاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت المرأت تتخذن نعلین من خشب تہازی بہل مرأت طویل تا فرما جس عورت کا قد چھوٹا ہوتا تھا وہ لمبے قد والی عورت کے ساتھ اپنا قد ملانے کے لئے لگنی جوتے کے نیچے لگاتی تھی فرما یہ وہ پہلا جرم تھا جس سے بنی اسرائیل کی تباہی شروع ہوئی اب سرکار نے تو بتانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کانت المرأت تتخذن نالین نالین جوتے من خشب لکڑی تہازی بہا المرأت طویلہ وہ اپنے جوتے کے نیچے لکڑی کی یعنی وہ ایڑی اونچی لگا کر اپنا قد شو کرتی تھی کہ میرا بھی اتنا اونچا قد ہے جتنا فلاں عورت کا ہے میرا اس کے برابر ہے اب آپ دیکھو یہ اونچے سینڈل اور جوتیاں شاید کسی کو پہلے کبھی خیال آیا ہو کہ اس میں بھی کوئی حرج ہے لیکن ہمارا دین جس طرز حیات حجازی فکر پر اور حجازی مدنی مکی راستے پر ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لگایا ہے اس کے اندر تو یہاں تک پابندی ہے چونکہ کافرہ میں اور مومنہ میں فرق زمین و آسمان کا ہے میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی خاتون اس کے لیے میں نے یہ منظور کروایا ہوا ہے کہ جب وہ شریعت کے مطابق نکاح شرع کے پراسس سے گزر کے بچے کی ماں بنتی ہے فرمائے لا تدری الخلائق ما لہا من العجر بوقت ولادت جو اس کو درد ہوتا ہے سارے جن سارے انسان سارے فرشتے اکٹھے بیٹھ کے قوت کرنا چاہیں تو پھر بھی گن نہیں سکتے رب تے سواب کتنا عطا فرمارا ہے یہ یہ مومنہ ہے اس نے اپنے کام ان سے جدا رکھنے ہیں ان سے علیدہ رکھنا ہے سارے کا سارا معاملہ اور یہ صرف عورتوں کے لحاظ سے نہیں صحیح مسلم شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مسلم شریف کی تیسری جلد ہے کتاب اللباس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ایجا کم بچ کے رہو مردوں سے کہا بچ کے رہو ایجا کم وَتَّنَعُمَ وَزَّيَّ أَهْلِ الشِّرْء وَلَبُوس الْحَرِی اگر میرے غلام ہو تو زندگی بھر تمہارے کپڑوں کا سٹائل کسی مشرق کے کپڑوں سے نہیں ملنا چاہیے زیل مشرق مشرق کی وردی مشرق کا بھیس مشرق کا لباس مشرق کے انداز وہ یعنی جہود نصارہ ہندو یہ سب جو اسلام سے باہر ہے اور آج ہم سمجھ دیں کہ اسلام صرف نماز روزہ ہی ہے اور یہ بھی تو بہت تھوڑے سمجھ رہے ہیں اور ہو سکتا نماز پڑھنے کے لئے کپڑے جو پہن کے آئے ہوں تو وہ زیل مشرق ہو لباس زیل مشرق ہو تو دعا پھر کیسے قبول ہو نماز کیسے قبول ہو یوم یعط الظالم ولا یدی یقول یا لیت نتخذت مر رسول سبیلا قرآن میں افسوس سے جب اسے نقصان اپنا نظر آئے گا ہاتھ کاٹ کے کیا کہے گا یا لیت نتخذت مر رسول سبیلا کاش کہ میں انگریزوں کے نقش قدم پہ نہ چلتا اور میں ماہ مدینہ کی سنت پہ چلتا یا لیت نتخذت مر رسول سبیلا میں رسول کے رستے پہ چلتا میں رسول کی سنت پہ چلتا یہ قرآن میں ہے انیس وی پارے میں اللہ فرما رہا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کال نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب کہیں کہ ہماری مرضی ہے ہم جیسے کرے نہیں ہماری مرضی نہیں ہم اللہ کی مرضی کتابیں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کتابیں ہیں اور ان کی مرضی کے زیر سایہ ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اب یہ انفرادی طور پر ہماری صورتحال ہے اصل میں مسلمانوں کا جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر بمانہ امیر المومنی اس کی ڈیوٹی ہے یعنی جس طرح حضرت امیر معاویہ صرف وہ بالوں کے گچھے پر سیخ پا ہو گئے مسلمانوں کا رہبر دیکھے کہ کہاں سے نقب لگ رہا ہے کہاں سے لوگ بگڑ رہے ہیں لیکن اگر حکمران ہی خود بگاڑ ہو برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللہ کافی ہے ہر شاخ پہ اللہ بیٹھا ہو انجام انگلستان کیا ہو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں جو مسند امام احمد میں موجود ہے میں بس مختصر تفسرے سے یہ صرف ایک فرض سمجھتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے فرمایا آزک اللہ من امارت صفحہ دعا دی فرمایا تجھے یہ دعا ہے رب تجھے بے وقوف بادشاہوں سے بچائے صفحہ صفی کی جمع ہے تو صحابی بروقت ہماری رہنمائی کے لئے سوال کرتے تھے تو حضرت کعب نے پوچھا وما امارت الصفحہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ حکومت اقتدار امارت اس کا کیا مطلب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم چونکہ خاتم نبیین ہیں قیامت تک جتنے بادشاہ نے آنا تھا سب دیکھ رہے تھے جیسے رائی کا دانہ سامنے ہوتا ہے دیکھ نا لفظ اور حالات سرکار کا فرمان اور حکمران میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 فرما امارا یکونون آبادی میں ان بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد اسی امت کے اندر کسی زمانے میں آ جائیں گے وہ میری سنت پہ عمل نہیں کریں گے وہ میری اداوں کو نہیں اپنائیں گے فمن صدق ہم بے کذب ہم وآان ہم علیہ ظلم ہم فالائک لیس من نی فرما جو ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور جو ان کا تھوڑا سا بھی معامل بنے گا سرکار فرماتے ہیں فالائک لیس من نی وہ سارے کے سارے میری امت میں سے نہیں ہوں گے اختصار میں فرمایا سی یقوم فیہم رجال یہ مسلم صرف کی حدیث ہے میری امت میں ایسے بادشاہ آ جائیں گے وہ باہر والے تو بیسے ہی ان کا کھاتا یہ لیدار یہ لفظ رجال ہوں گے شکل انسان دھانچہ دھانچہ انسان کا نظر آئے گا مگر مگر اس کے اندر شیطان ہوگا فرمایا یہ لوگ جب اقتدار پر آ جائیں گے حکومتیں کریں گے تو اس بنیاد پر امت کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا جنہوں نے راکھی کرنی ہے پاسبانی کرنی ہے وہی جس وقت چوری شروع کر دیں یا وہی غداری شروع کر دیں تو پھر پیچھے مطاع ملت کی حفاظت کون کر سکے گا یہ مختصر سا تبصر احادیث کا آپ کے سامنے رکھنے کے بعد حالات حاضرہ میں فرانس کے مسئلے پر ہمارا فتوہ اس وقت میں جیل میں تھا آج بھی وہ ہے کہ فرانس نے جو کیا رب کعبہ کی قسم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا رد عمل فرانس کے خلاف مسلم حکمرانوں کا اعلان جہاد ہے اور اس پر کوئی ہزار دلیل مانگے تو میں ہزار دلیل پیش کروں گا لیکن سنت کے مہمان بنے اب کون ان کا بدلہ لیتا ہے کون نہیں لیتا ایف آئی آر درج ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو بعد والوں کا مسئلہ ہے لیکن وہ تو کوئی پلاٹ لینے نہیں آئے تھے محبوب کی عزت پہ پہرہ دینے آئے تھے ایسا رد عمل ریاست کے سینے پر ریاست کے بیٹوں کو زبا کر کے روزے کی حالت میں اور پھر مانا کیا گیا کہ اسمبلی میں ہم قرارداد لائیں گے مطالبہ کیا ہے سفیر نکالو مان کیا رہے کرارداد لائیں گے پھر جب پڑا تو کرارداد کس کی ہے کرارداد یہ نہیں تھی کہ رائے دو کہ سفیر نکالیں یا نہ نکالیں کرارداد یہ تھی کہ رائے دو کہ سفیر نکالنے یا نہ نکالنے کی بحث کریں یا نہ کریں اور وہ بھی اسمبلی کی مظلوم ترین کرارداد کہ جس اجلاس میں اس کو ایجنڈے پہ رکھا ہی نہیں گیا اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس ملتوی اور دفاتر بھی بن ارے پاکستان تو بنا ہی نہ موسی مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب غازی علم و دین شہید کا جنازہ تھا اور چھے لاکھ مسلمان اکٹھے تھے لاہور میں ہر آنکھ اشکوں سے در تھی کہ ہم اتنے ہو کہ اپنا ایک بندہ نہ بچا سکے کیا وجہ ہے تو جواب آیا چونکہ ملک اپنا نہیں تھا دیس اپنا ہوتا تو غازی بچا لیتے انگریز کی حکومت ہے تو پھر یہ وہ ترننگ پوائنٹ تھا جنازے میں انہوں نے تیہ کر لیا باقی کام بعد ہوں گے ملک اپنا پہلے بنائیں گے یہ تو بنا ہی اس ناموس کے لیے ہے ہائے افسوس اس ملک کی اسمبلی میں اس قرارداد کو ٹائم نہ ملا اس ملک کے کیپٹل سے گستاخوں کے شفیر کو نکال نہ تو درک نہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی جرم ہو گیا اور پھر یہ کہ ہم جییں گے کیسے ہم کھائیں گے کہاں سے اللہ فرماتا ہے فطر اللزین یسارعون فی قلوب ہم مرد یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ فطر اللزین فی قلوب ہم مرد یسارعون فی ہم محبوب جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ قرآن ہے اب بیماری بلا کوئی غصہ کرے تو کر لے جس میں نے ابتدائی گفتگو اس لیے کی کہ حکمت تھی اس وقت سرکار نے بتا دیا تھا کہ کہ ان جن جن آبادیوں میں جن حکومت میں جن شہروں کے اندر یہ ہو رہا ہے اور دیکھو یہ تو قرارداد منظور نہ کر سکے پیش بھی نہ کر سکے وہ قرارداد جو پیش ہوئی وہ تو تھی کہ باہت کریں یا نہ کریں اور ادھر یورپی یونین نے ہمارے خلاف قرارداد پیش کر دی اور اس قرارداد کے اندر یورپی یونین نے پاکستان سے کچھ مطالبات کر دی یہ ہے غیروں کے غلامی کا پٹا ڈالوگے تو پھر یہ غلامی تو رکے گی نہیں دیکھو انہیں ہمیں کہتے ہیں آزادی اظہار ہے ہم جس کے چاہیں اخلاف بولیں اور کہتے ہیں پھر اسی میں ہم تمہارے نبی کی خاکے بنا رہے ہیں ماذا اللہ اور یہ ان کی چھپی ہوئی ہے قرارداد ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہتے ہیں اس قرارداد کے اندر اندر کہتے ہیں ایورپین یونین پارلیمنٹ کنسیڈر دا وائلنٹ ڈیمانسٹریشن اگنس فرانس ایس انیکسیپٹیبل 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 کہ پاکستان تو ہوش کر یہ یورپی یونین پاکستان کو وارننگ دے رہی ہے کہ تمہارے اندر جو فرانس کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں مزہرے ہو رہے ہیں یا تقریریں ہو رہی ہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہیں یعنی ان کے نزدیک فرانس کا اتنا تقدس ہے کہ ہماری تقریر بھی انہیں برداشت نہیں یورپی یونین کو ان کے نزدیک یعنی ہماری کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہمارا کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہمارے کوئی ہیومن رائٹس نہیں وہ ہمیں کم مز کم جاندار سمجھ لو اور جاندار کو ہوا پانی کی ضرورت ہوتی ہے رب کاما کی قسم ہماری پانی کی سلحون ہوا بند کر دو مگر ہمارے حبیب کو گالی کوئی نہ دے اب دیکھو ہمارا اپنا دین ہے ان کی حیثیت کیا ہے یورپی یونین کی کیا پتی کیا پتی کا شور یہ دین محمد علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں اور ہمارا دین علیہ السلام یعنی ولا جو لال یہ دبنے نہیں آیا یہ دبانے آیا مگر وہ تب جب کوئی اس کا امیر المومنین ہو اب ادھر اپنے ہی لوگوں کو شہید کیا ہزاروں کو زخمی کیا قید کہ یورپی یونین کا موڈ خوش رہے تو حکومت کے ایک وزیر نے علی محمد حالان کہ وہ ہمارے میرٹ پر تو وہ بات بھی نہیں ہم سب کو سمجھ رہے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں غاخل ہیں اس نے ایک ٹویٹ کیا تھوڑا سا غیرت والا تو یورپی یونین نے نو سوالات پھر بھیج دیئے وزیراعظم کو کہ یہ تمہارے وزیر نے ایسا کیوں فرانس کے بارے میں کہا ہے تو اس کا حال یہی ہے کہ فرانس ہو برطانیہ ہو امریکہ ہو ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں اللہ پہ بروسہ کرو اور مہ مدینہ کا دامن تھامو دنیا میں بھی عزت ہوگی آخرت میں بھی عزت ہوگی ورنہ پاکستان گرے میں تو کوئی بات نہیں گرے میں یہ جو گرے کی حالت میں جا رہا ہے یہ زیادہ افسوس ناک ہے وہ رکھیں گرے میں وہ رکھیں بلیک میں وہ جہنم میں جائے دفعہ کرو اس جورپی پارلیمیٹ کو جو مقبوب کی ناموس پہ پہرے لگاتی ہے سرکار کی گالیوں کو فریدم آف ایکسپریشن کہتی ہے اور فرانس کے بارے میں لگانے والے ناروں کو انکسپٹیبل کہتی ہے ہمیں ہمیں برداش نہیں ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ یہ جوتیں مار کے نکالو اس صفیر کو جو تمہیں جہنمی بنا رہا ہے اور توڑ دو تعلقات ان سے میرا کالم بارات میں چھپ چکا ہے تعلقات بچائیں یا ایمان اس میں میں نے آیات سے یہ فقہ سے یہ ثابت کیا کہ نموس رسالت کے لیے تو پورا دیس قربان کرنا پڑے پھر بھی کوئی بات نہیں اور اب یہ آگے باشن دیتے ہیں کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات اور میں نے زمنہ نہیں دیکھ لیا یہ ساری جو قراردات تھی یہ ہے کہ گستاخوں کو چھٹی دو نانٹی فائی سی ختم کرو اور ایسے ایسے کام ہو چکے ہیں ہم جو اپنی طرف سے بڑے دعوے دار ہیں کہ جاگ رہے ہیں ہم جیسے وں کو پتہ نہیں چلتا تم جیسے وں کو کہا چلے گا کہ کیا کیا ہو جاتا ہے کیا کیا ہو گیا ہے اب وہ جو نانٹی فائی بار اب وہ بیسے ہے برائے نام جو شرائط آگے سے پھر ترمیم کر کر کے لیکن پھر بھی وہ ہمارے محبوب کی عزت کا قانون ہے ہماری جان جا سکتی ہے مگر قانون ختم نہیں ہو سکتا یہ جو چار پانچ صفحے کی قرار داد ہے اس میں ساری جڑکیاں ہے پاکستان کو وزیراعظم کو بھی کہ تم نے ہولوکاست کار کیوں نام لیا تم نے یہودیوں کے زخم جو ہیں اس مضمون کی باتیں لیکن ایک بات پر اس نے پاکستان کو شاواج دی اور ستم یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہو چکا ہے ان کی شاواج سے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ 295C جو سزائے موت ہے اس میں انہوں نے کہا جو تم نے حالیہ فیصلہ کی ہے سپریم کوٹ میں کہ جس بندے کو کوئی ذہنی عرضہ لاہق ہوگا اس کی سزائے موت معاف ہو جائے گی یعنی وہ گستا کہ جس کے بارے میں اب ذہنی عرضہ جو ہے وہ اس کا سر بوجل ہے یا جس کو پتہ ہے مجھے سزائے ملنے لگی ہے تو یہ ریپورٹ بنوانا کسی ڈاکٹر سے کیا مشکل ہے تو یہ سپریم کوٹ کا فیصلہ انہوں نے لکھ کر کہا ہاں شاباش یہ کام تم نے اچھا کیا ہے جس کی وجہ سے سارے جو ہیں جو تم نے بند کیے ہوئے ہیں اب اس قانون کو سامنے رکھ کر انہیں رہا کرو کیونکہ ان کے تو ذنی توازن ہی درست نہیں دیکھئے however the resolution welcomes the recent judgment of the supreme court of Pakistan to ban execution of prisoners with mental health conditions mental health conditions کہ سزائے موت سے وہ گستاف مستثنہ ہو جائیں گے کہ جن کو کوئی ذنی آرزہ ہے انہیں سزائے موت نہیں ہوگی اور ہمیں ہمارے ملک میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کوئی قانون پاس ہو گیا اور وہ ادھر سے شاباش دے رہے اس بنیاد پر آج جمعت الویدہ کے موقع پر یہ تقریر نہیں یہ درد ہے کہ ہجرت کر کے جائیں کہاں جہاں سے آئے تھے وہ تو تانے دے رہے ہیں کہ اچھا تم پاکستان بنایا تمہارے جیسی نمازیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں روزیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں اور اگر ادھر گستاقی ہوتی ہے اور جو گستاق کو کچھ کہتا ہے پکڑا گیاتا ہے تو تمہارے اسلام آباد میں بھی تمہمتاز قادری کو پندے پہ چڑھا دیا گیا ہم کس کس کی باتیں سنیں ہم کس کس کے تانے سنیں تو پاکستان بنا ہے قرآن کے لئے ایمان کے لئے اور یہاں آج جو باتیں چل رہی ہیں یہ تعلقات پتہ نہیں کیا جہالت ہے یہ دعا کنود تو ہر کسی کو نہیں آتی آتی ہے نا وطروں میں جو دعا کنود پڑھی جاتی ہے بتائے اس کے اندر روزانہ رب سے وعدہ کیا کرتے روزانہ روزانہ یہ اصل دعا مصنف ابن ابی شعبہ کے اندر ہے اس کا حوالہ بھی میرے پاس ہے جلد نمبر دو اس کے صرف دو نفظ جو پڑھتے ہو روزانہ وہ کیا وَلَا نَكْفُرُكَ آگے وَنَخْلَعُ وَنَكْفُرُكَ پڑھتے ہو نَكْلَعُ کے بعد کیا ہے نَكْلَعُ کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد مَنْ یَفْجُرُكَ یہ ہے خارجہ پالیسی کا بیان نماز کے اندر روزانہ کھڑے ہو کر رب جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے جون دور ہیں جیسے جودہ اُدار کے پھینک دیا جاتا ہے نَكْلَعُ ہم ان سے رابطہ توڑتے ہیں ہم ان سے تعلقات توڑتے ہیں نَكْلَعُ وَنَا تُرُكُو مَنْ یَفْجُرُكُ اب نماز میں اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اور باہر نکل کہ انہیں سینے سے لگا رہے ہیں انہیں چوم رہے ہیں ان کے خلاف بولنے والوں پر گوئی گوئی چلا رہے ہیں بالاخر حساب دینا پڑے گا اور یہ ہم سب کو ذرا اس میں بھی توجہ کرو کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی سیکھ لو کہ پتہ ہو کہ کم موائدہ کیا کر رہے ہیں اللہ سے ہم کتنی عجیب بات ہے کہ رب سے روزانہ کہہ رہے ہیں رب تیرے ساتھ ہے اور جو تیرا نہیں وہ ہمارا نہیں ہم اس کو پھینک رہے ہیں تعلقات توڑ رہے ہیں لیکن سارا سلسلہ ہی تعلقات بنانے کا کیا جارا آج کے فام دین کانفرنس کے اس موقع حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے میں چار پروگرام اس پر کر چکا ہوں اللہ کی گلوہیت کا جو عزت کا مسئلہ ہے اس پر اللہ اس سمات کانفرنس تو یہاں بھی کی تھی چار آٹھ نو گھنٹے دلائل میں پیش کر چکا ہوں کہ وہ امر زلیل سندھ کا وہ ملعون اس نے رب کو اس قسم کی گالیاں دی ہیں کہ جبز میں توبہ قبول ہی نہیں ہوتی حکومت وقت اسے پکڑے اور اسے سزا دے مگر یہ عجیب بات ہے جنہیں پکڑنا ہے انہیں چھوڑتے ہیں جنہیں چھوڑنا ہے انہیں پکڑتے ہیں اور ساتھ ہی میرا پر امجد جہوری نامی ملعون اب تیسری بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی ہیں اب اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر اس ملعون کو گرفتار کرے اور گرفتار کر کے اس امجد جہوری گستاخ صحابہ اور اہل بیت گستاخ خدا اور رسول اس امجد جہوری ملعون کو پھنسی دی جائے آج گناہوں کی معافی کا موقع ہے معافی مانگیں اور کتنے دوست یہ کہہ رہے ہوں گے یہ جمعت الودا ہے اور یہ تقریر کیا ہے مجھ سے اس کبوتر کا کردار ادا نہیں ہوتا جو آنکھیں بند کر کے ماحول سے لکیر کا فقیر بن جائے معافی تو دن بھی مانگیں گے رات بھی مانگیں گے مگر سوال یہ کہ ہجرت کر کہ کہاں جائے ہمارے پاس تو ہجرت کبھی جواز نہیں کیا مون دکھائیں گے قیامت کے دن ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یہی سہارہ ہے اپنا دل صاف رکھ کے نیت صاف رکھ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس دین کے غلبہ کے لئے بڑھتے چلے جاؤ نیت صاف ہے تو میرا رب شہیدوں غازیوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا نہیں اب بات ختم ہونے لگی ہے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالم تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ